بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی هو والاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد وعلى اہل بیته طیبین طاہرین المأسومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین محدي المنتظر ارباهنا وارباه العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنت اللہ علی ادائهم ومنکر فضائلهم وغاسب حقوقهم الى قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وحوہ ازدق القائلین قل لا اسألکم علیہ اجراً الا المبدت فی القرب صلوات اللہ علی احمد صلی اللہ علی احمد بالتماع صور فاتحہ کی تمام مومین و مومنات کے لیے تمام علماء کرام مراجع اعظام تمام شہدہ ملت کے لیے ہم سب کے آبا اجداد اور آئزہ اور رشداروں کے لیے اور کل ہی عراق کے ایک مشہور و معروف خطیب جنہوں نے بہت طبیل عرصے تک امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کی خدمت کی ازداری کی خدمت کی آغا سید فائلی دنیا سے رخصت ہوئے ان کو بھی فاتحہ میں شامل فرمائیں رحم اللہ من قرآن الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد و یاک نستاعین دن الصراط المستقیم صراط الذین انا عمت علیہم غیر الماغذوب علیہم والواللین اللہ مسئلہ امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور پھر تمام مومن و مومنات کی خدمت میں دختر رسول بزعت الرسول کوسر رسول رحانت النبی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومانہ شہاتت پر تاثیت پیش کرتے ہیں سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ہفتے کی تمام راتوں میں افضل ترین رات اور آنے والا دن تمام دنوں کا سردار ہے گو کہ یہ رات بھی دن ہی میں شامل ہے ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے تو اسو کلیر کریں کہ دو حساب ہوتے ہیں ایک سولر کلینڈر ایک لونر کلینڈر سولر میں دن یعنی سن رائز سے دن شروع ہوتا ہے اور پھر سن سیٹ اور پھر صبح تک چلتا ہے اور لونر میں جو ہے وہ سن سیٹ سے شروع ہوتا ہے گو کہ ٹائم کے حساب سے بارہ بجے کر دیا گیا ہے لیکن اصل دن جو ہے وہ اس کا ڈیپینڈ ہوتا ہے سن رائز اور سن سیٹ پر لہٰذا جب کہا جاتا ہے شب جمعہ تو وہ جمعہ سے پہلے آئے گی لیکن فرائیڈے نائٹ جو ہے وہ فرائیڈے دے کے بعد آئے گی پس آمال کا جب ذکر ہوتا ہے چاہے شب آشور ہو چاہے شب مثال کے طور پر قدر ہو یا کوئی اور شب ہو تو شب پہلے آئے گی اور دن بعد میں آئے گا اور اس رات کی بلکہ تمام اہم ترین راتوں اور دنوں کی اور تمام اہم ترین جگاؤں کی کہ پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ اگر کبھی آپ مصروف بھی ہوں گاڑی ڈرائیف کر رہے ہوں کوئی کتاب نہ ہو اور کوئی آپ سے پوچھے کہ میں اس وقت فلانی مقدس جگہ پہ ہوں یا اس وقت آج مقدس رات ہے یا دن ہے میں کیا کروں تو آنکھیں بند کر کے آپ بغیر سوچے سمجھے تین چیزیں اس کو بتا سکتے ہیں کہ ایک تو غسل کر لو قربطن الاللہ ایک یہ کہ دو رکعت نماز پڑھ لو اس دن یا اس جگہ یا اس رات کی مناسبت سے اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ایک زیارت امام حسین علیہ السلام اب یہ زیارت چاہے طویل ہو اور چاہے قصیر یعنی مختصر ہو اور اتنی مختصر کہ اے امام حسین آپ پر ہمارا سلام صلوات پڑھیں برمحمد وآل محمد اگر سوال کیا جائے کہ حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا جائے خصوصاً آج کی رات تو کہا جا سکتا امام حسین کا سکر یہی سوال کیا جائے اگر رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا امیر المؤمنین سے اور باقی آئمہ علیہ السلام سے حتی خود ان کے روزہ ولادت یا شبہ ولادت یا ان کی شبہ یا روزہ شہادت یہ جو بازہ کا مسائب میں ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ربط کے طور پر آخر میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے یہ واقعاً اچھا کام بجا کیا ہے کہ سب سے زیادہ مسائب امام حسین پر پڑے اگر یہ چھپ گئے تو سب چھپ جائیں گے لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ مسائب کی ابتدا ہوئی حضرت فاطمہ صلو اللہ علیہ کی مسائب سے اور اگر یہ بھی چھپ گئے تو سب مسائب چھپ جائیں گے صلوات پڑے برمحمد و آل محمد تمام معصومین کی بارگاہ میں جو سب سے اہم توسل ہے یعنی جب توسل کیا جائے اشرف الانبیاء صلو اللہ علیہ وسلم سے مولا امیر المؤمنین صلو اللہ علیہ وسلم سے باقی آئمہ سے تو ان کو اگر واسطہ دینا ہو تو سب سے افضل واسطہ ہے حضرت فاطمہ صلو اللہ علیہ اور اگر خود حضرت فاطمہ صلو اللہ علیہ کو واسطہ دینا ہو تو معصومین میں سے کسی کا بھی دے سکتے ہیں لیکن اگر کسی کے مسائب کا واسطہ دینا ہو تو امام حسین کی مسائب کہ بی بی آپ کو واسطہ ہے آپ کے حسین کی مسائب کا بی بی آپ کو واسطہ ہے آپ کے حسین کی مظلومیت کا بی بی آپ کو واسطہ ہے آپ کے حسین کی تشنہ لبی کا بی بی آپ کو واسطہ ہے حسین کی تنہائی کا بی بی آپ کو واسطہ ہے حسین کی مظلومیت کا بی بی آپ کو واسطہ ہے کہ جب امام حسین اصحاب اور انصار کے بغیر تنہا رہ گئے تھے بی بی آپ کو واسطہ ہے حضرت علی ازغر کا بی بی آپ کو واسطہ ہے حضرت علی اکبر کا اور یہ جو حضرت علی ازغر حضرت علی اکبر کا بھی واسطہ ہے یہ بھی امام حسین کے نسبت تھے کہ وہ علی ازغر کے جو امام حسین کے فرزن تھے وہ علی اکبر جو امام حسین کے فرزن تھے لہذا آج مختصر سی گفتوگو ہوگی خود ایام فاطمیہ کے بارے میں تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو کیونکہ جتنی بہترین طریقے سے ایام فاطمیہ دنیا بھر میں پھیل رہا ہے تو دوسری جانب سے اتنی شدت سے حملے بھی ہو رہے ہیں اور حملے بھی دو طرح کے ہیں جو ایک نرم طریقے کے ہیں جو نرم طریقے کے حملوں میں سے تابوت کو اٹھایا جا رہا ہے وہ تو رات کو اٹھایا گیا تھا تاکہ کوئی نام حرم شریک نہ ہو کہ یہ حملہ آپ کو لگ رہا ہے کسی وہابی کا ہے لیکن یہ حملہ اگر دیکھا جا ہے تو یہ بھی خطرنا ہے یا جہالت کی وجہ سے ہے یا بہت شاتر آدمی کی وجہ سے تو پہلے اس کا جواب دے دیں کہ بی بی نے قطعا ایسی کوئی بسیجت نہیں کی تھی کہ میرے جنازے میں مرد نہ آئے یا نامحرم نہ آئے یہ الگ موزن ہے رات کو جنازہ اٹھانا تاکہ کوئی دیکھنا پائے ایسی بھی کوئی وسیجت نہیں تھی اب آپ دیکھیں ان کی وسیجت کو بھی پلٹ دیا گیا ان کی وسیجت تھی ان شیعاتین کے بارے میں کہ وہ نہ آئے ان کی وسیجت تھی ان شیعاتین کو کیس سازشوں پر پانی پھرنے کے لیے کہ مجھے رات کو دفن کیا جائے وائلہ کیا بی بی خود ان کے نباس کہیں کہ یہ عجیب بات لگتا ہے کیا خود بی بی نجران والوں کے ساتھ جب مباحلہ ہوا تو باہر گئی تھی کہ نہیں گئی تھی یہ اس کا بھی انکار کیا جائے گا خود بی بی کے جنازے میں اصحاب خاص سے مولا امیر المومنین جن کی تعداد عموماً ساتھ بتائی جاتی ہو شریکت کس نے کہا کہ ان کے جنازے میں نامحرم شریک نہیں ہو سکتے ان کے اصل جنازے میں نامحرم شریک نہیں ہے جب ان کے اصل جنازے میں نامحرم شریک ہوئے ہیں اور جو پردے کا حکم ہے کیا مباحلہ میں اس حکم کی مخالفت ہوئی تھی کیا جتنا جسم چھپانے کا حکم تھا ہوتا جسم چھپایا گیا کیا اللہ سبحانہ وتعالی کا کوئی ایسا حکم تھا کہ ایک پردے دار خاتون کے اوپر کوئی خیمہ رکھ دیا جائے تاکہ کوئی ان کو پردے میں بھی نہ دیکھے نو ایسا کوئی حکم نہیں لہذا جب مباحلے میں گئیں تو کیا لوگوں نے نہیں اندازہ لگایا کہ چار مرد ہیں اور ایک خاتون ہیں حتن دیکھا لوگوں نے تو بعض دفعہ تقدس کی راہ سے داخل ہوا جاتا ہے کہ جب ان کا جنازہ رات کو اٹھا اور انہوں نے وسیعت کی تھی ایسی کوئی وسیعت نہیں کی تھی کہ جنہوں نے نہ محرم نہ اینہ ایسی کوئی وسیعت نہیں تھی ان شیاطین کے لئے وسیعت تھی ان دشمنان ہیں رسول آل رسول کے لئے وسیعت تھی ان منافقین کے لئے وسیعت تھی جنہوں نے اسلام کا لبادہ ہڑا ہوا تھا اور رات کو یوں دفن آیا گیا کہ لوگ آنا آئیں لوگ سو رہے ہیں کیوں؟ کہ وہی قاتلین ہی چاہتے تھے کہ جناب سیدہ کے جسم آثر پہ نماز جنازہ پڑھ کے اپنے جرم پر پردہ ڈالیں جو آج تک کوشش ہو رہی ہے کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ ملوک کہتے ہیں ہمارے پہلے سیاسی خلیفہ نے پڑھایا نا صحیح بخاری میں واضح ہے کہ ابو بکر کو آنے کی اجازت نہیں دی یہ بخاری ملوک وصلہ علیہ علی نے نماز جنازہ پڑھائی اب آپ تصبر کریں کہ بخاری میں موجود ہے جو قرآن کی بہن ہے سسٹر آپ پتہ نہیں سسٹر واقعی ہے سسٹر ان لوگ ہے نہیں تو وہاں پر واضح ہے کہ جی نہیں پڑھائی نماز اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پڑھائی اب اگر پڑھا دی جاتی تو کیا ہوگی؟ تو اب یہ ہم نے مثال کیوں دی؟ کہ تقدس سے داخل ہو رہے ہیں کہ ان کے تو جنازے میں شرکت نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ والی وجہ لہٰذا اب تابوت نہ نکلے تابوت میں کوئی نام حرم نہ ہو کہاں سے یہ مسئلہ نکالا اس کے پیچھے راست کیا ہے؟ تقدس ہے تو بیجا تقدس ہے سازش ہے کہ بظاہر سازش ہے اس کے پیچھے کہ جب تابوت نکلے گا تو کہاں نکلے گا؟ باہر نکلے گا باہر نکلے گا لوگوں کو توجہ ہوگی اچھا جب باہر نکلے گا تو نامحرم بھی ہوں گے اب روکنے کے لئے ایک طریقہ ہے کہ حملہ کیا جائے ایک طریقہ ہے کہ پہمتیں لگائی جائیں ایک یہ صوف طریقہ ہے جس میں شیعہ ہی کہیں گے کہ ہم نہیں جا رہے جو اس میں کیوں نہیں جا رہے تو یہ دلیل دے دیں گے کہ بی بی نے تو منع کیا تھا کہ نامحرم نہ ہے اچھا گر منع بھی کیا ہوتا تو وہ اصل تابوت کیلئے کیا تھا شبی سے کیا تعلق شبی کا تو کوئی حکم نہیں ہے حکم سے مراد یعنی بالکل برابر تو نہیں ہے اس میں تو شک ہی کچھ نہیں ہے کہ جس چیز کی شبی بنائی جائے اس کا احترام ہے لیکن آیا کہ دونوں کے دونوں برابر ہیں برابر نہیں ہے احترام ہے اور ممکنے برکتیں بھی ہوں تو ایام فاطمیہ کے بارے میں توجہ رہے کہ پہلے بھی توجہ دلاتے چلے آئے کہ جناب سیدہ سلام علیہ وآلہ کے مسائب کو بیان کرنا شیعوں کا ہمیشہ سے خاص سا رہا ہے آئمہ علیہ السلام بیان فرماتے تھے مسائب کی جانے توجہ دلاتے تھے اسی طریقے سے روایات میں ہے کہ آئمہ فرماتے تھے کہ اپنے بچوں کو خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام تو سلام کہ اپنے بچوں کو یاد کراؤ خطبہ حضرت فاطمہ سلام علیہ وآلہ تو ازاداری کا اصل حدف ہے یہ بار بار ہم نے شاید توجہ دلائی ہے ازاداری کا اصل حدف حتی رونا بھی سیکنڈری ہے اب کوئی نہ کہا ہے کہ رونے کو منع کرنا رونا سیکنڈری ہے اصل ازاداری کا حدف ہے کہ آئمہ کی مظلومیت کے کسی بھی پہلو کو زندہ رکھنا ہے دنیا تک پہنچانا ہے کہ یہ مظلوم تھے وہ فلانے لوگ ظالم تھے اور ظالموں پر خدا کی لانت ہو اور ظالم خدا کا اور رسول کا نمائندہ نہیں ہو سکتا اب یہ چیزیں تابوت کے ذریعے سے ہوں علم کے ذریعے سے ہوں زلجنہ کے ذریعے سے ہوں حضرت علی اضغر کی جھولے کے ذریعے سے ہوں کسی چیز کے ذریعے سے بھی ہوں اب ایک اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ایام فاطمیہ پہلے نہیں ہوتے تھے دنے تو اس سے کیا ہوگا اس دلیل میں تو وہابیت کی بدگوہ آ رہی ہے مثلا کوئی چیز اگر پہلے نہیں ہوتی تھی بعد میں ہو گئی تو وہ حرام ہے یہ کانسے سمجھ میں آیا کس نے کہا کہ پہلے نہیں ہوتے تھے ایک حوالہ جو پہلے بھی بیان کر چکے ہیں دوبارہ بیان کریں تذبیت و طلائل العائمہ کہ جو اس کے لکھنے والد قاضل عبدالجبار معتظلی اور ان کا انتقال ہوا ہے چار سو پندرہ میں شاید تقریب وہ فرماتے ہیں شیعوں کے بارے میں کہ جبل السماق میں اور مختلف پورے شام کے جو علاقے ہیں ان کا نام لیا کہ یہاں پر شیع ہیں اور جو پہلی خصوصیت بیان کی یدعون تشیع کہ یہ شیعت کا دعویٰ کرتے ہیں و محبت الرسول و اہل بیت کہ محبت الرسول و اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور عمل میں جو سب سے پہلی چیز کا ذکر کیا وہ کیا چیز ہے و یبکون علا فاطمہ و ابنہ المحسن اللذی ضعاموا انہ امر قتلا کہ یہ روتے ہیں حضرت فاطمہ اور ان کے بیٹے محسن پر کہ جس کے بارے میں یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اس بچے کو قتل کیا تھا کس نے امر نے اب آپ تصبر کریں چار سو پندرہ ہجری میں وہ صاحب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور اس وقت شیعوں میں یہ کلچر تھا کہ شیعہ روتے تھے اور اتنا زیادہ کلچر تھا بلکل ویسے ہی جیسے آج اگر پوچھا جائے شیعہ کون ہوتے ہیں انڈیا بغیرہ میں اتھر ہوتے لوگ ہیں گی جو جلوس نکالتے ہیں ماتم کر دیں یعنی جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی عزداری تھی یہی بلکل جلگتا تھا شام میں ممکن ہے شام میں زیادہ ہو کیوں زیادہ ہو کیونکہ وہاں پر بنو امیہ کا بہت اثر و رسوخ تھا اور زیادہ کیوں کیونکہ ان تمام علاقوں میں فاطمیوں کا بھی تھا اور فاطمی گو کہ شیعہ اثناشری نہیں تھے لیکن عزداری امام حسین اور ان چیزوں میں وہ لوگ شریک ہوتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ ایوبی نے ان پر حملہ کیا اور دو لاکھ کے قریب اس زمانے میں شیعہ مارے تھے اس کو اچھیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے کیوں کہ ایوبیوں نے سلطنت ختم کی تھی فاطمیوں کی اور جہاں جہاں شیعوں کے آثار تھے ان سب کو ختم کر دیا تھا حتی یوم آشور کا نام رکھ دیا تھا عید و زفر یعنی بنو امیہ اور یزید کی کامیابی کی عید تو ایام فاطمیہ اہم ترین چیز ہے اس اعتبار سے کہ آج جب سوشل میڈیا دنیا میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے کہ لوگوں کی توجہ ہو کہ دختر نبی عام حالات میں دنیا سے رخصت نہیں مرہی بلکہ انہیں قتل کیا گیا الحمدللہ اہل سنت میں یہاں تک تو بات مشہور ہو گئی ہے اور اس پر ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ مصنف ابن ابی شیعبہ کے حساب سے صحیح روایت میں ان کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے جناب سیدہ کو گھر کے تمام افراد کے ساتھ جلانے کی دھمکی تو دی تھی اب یہاں پہ مان لے کہ جلایا نہیں بابا جلانے کی دھمکی کافی ہے کہ نبی کی بیٹی کو جلانے کی دھمکی دی جا رہی ہے باطل ہونے کے لیے اور دوسرے لوگوں کے بیدار ہونے کے لیے یہ تنی چیز کافی ہے یہ ساری بحثیں کیوں ہوئیں کیونکہ ایام فاطمیہ ہوا ورنہ آج جس طرح سے مانا جا رہا ہے دوسرے دشمنان اہل بیت کو یزید کو بھی مانا جا رہا ہوتا اگر امام حسین کی ازاداری نہ ہوتی لوگ اس کے ساتھ بھی رضی اللہ لگا رہے ہوتے ہیں صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد جس جس نے انبیاء علیہ السلام کو تنگ کیا بلکہ شیطان سے شروع کرتے ہیں اس شیطان پر لانا جس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا جو انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں آیا ان سب پر لانا تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر و حضیان و بکواس کی نزبت دی اس پر لانت جس نے جناب سیدہ کو ڈرائیا دھمکایا اس پر لانت جس نے مولا عامر المؤمنین پر لانتیں بھیجیں اس پر ہزاروں لانتیں جس نے مولا عامر المؤمنین سے جنگیں کی ان پر لانت جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کے لیے زہر بنایا زہر بھیجا زہر دیا جو خوش ہوا امام حسن کی شہادت پر اس پر بھی لانت جس نے امام حسن کو شہید کیا اور امام حسن کی شہادت کے لیے راہوں کو ہمبار کیا اور جو جو اس ظلم پر خوش ہوئے یا جو جو اس ظلم پر خاموش رہے اور خاموشی ان کی رضایت کی تھی ان سب پر لانت اب ایک اور بہانہ بنایا جاتا ہے کہ جب آپ مسائب بیان کریں گے تو جی رہبر محظم نے فرمایا ہے کہ بزرگان اہل سنت کی توہین نہ ہو بابا ہاں انہوں نے فرمایا توہین نہ ہو لیکن خود ان کی موجودگی میں مسائب پڑے جاتے ہیں جس میں جناب سیدہ کے مسائب بیان ہوتے ہیں اور اس کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ جو ان کے گھر میں آیا جس نے حملہ کیا اور کتابیں شپ رہیں گے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے عدبار سے خود ان کی مملکت میں تو ان کی قطن یہ مراد نہیں ہے کہ آپ حقائق بیان نہ کریں مراد یہ ہے گالی گلوش نہ کریں حتی اگر اس وقت کسی ملک کے صدر کو بھی گالی دی جائے تو ایک مرجے پڑا لکھا شخص یہ کہہ گا یہ گالی کیوں دے رہے ہو مثلا امریکہ کی صدر کو گالی دی جائے تو آپ کے خیال میں دوسرے لوگ ہمارے بزرگان نہیں کہیں گے گالی کیوں دے رہے ہو مابین کی گالیاں نہ دوں اس کا جرائم بیان کرو ابھی جیسے کہ غزہ پہ حملہ ہوا ہے اور کوئی ان حملہ کرنے والے اسرائیلوں گالیاں دے ہر بڑا لکھا آدمی کہا گا گالی دینے سے کیا طریقہ گالی دینے صحیح بات نہیں ہے اس کے جرائم بیان کرو تو ان کی خطن یہ مراد نہیں ہے کہ اب آپ ایام فاطمیہ نہ منائیں جناب سیدہ کے مسائب نہ پڑھیں اب اگر جناب سیدہ کے مسائب پڑھیں گے تو کیا پڑھیں کہ وہ بیمار ہو گئی تھی گر گئی تھی طویت خراب ہو گئی تھی حضرت محسن کی شہادت کیسے ہوئی کیا بیماری کی وجہ سے ہوئی کیا بتائیں لوگ نہیں ضربت لگی ضربت کس نے لگائی چائنہ والوں نے حملہ کیا تھا جاپان والوں نے حملہ کیا تھا رومن ایمپیار نے حملہ کیا تھا بیزنٹائن والوں نے حملہ کیا تھا پھر آخر کیا ہوا تھا تو بتانا پڑھے گا لیکن علمی طریقے سے ہو صلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد اب کیونکہ اب نے توجہ دلائی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی بارگاہ اقدس میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر اور ان کے لئے کام اور ان کا احترام بہت بڑی ایک چیز ہے یعنی اگر ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے کبھی توسل کریں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بی بی یہ ہماری مشکل حل فرمائیں میں آپ کے بیٹے کی مجلس کروں گا جبکہ ذہن میں کیا آتا ہے میں آپ کی مجلس کروں گا آپ کی نہیں آپ کی بیٹے کی کروں گا کس پہ زیادہ خوش ہوگی امام حسین کی مجلس پہ زیادہ خوش ہوگی اب یہ اور بات ہے کہ دونوں کی ساتھ کر لی جائے تو نورا لانا لانا جناب سیدہ توسل کرے کہ میں ایک امام بارگاہ بناوں گا اور آپ کے بیٹے کے نام پہ بناوں گا ایک دفعہ توسل کیا جائے میں امام بارگاہ بناوں گا آپ کے نام پہ بناوں گا زیادہ وہ خوش ہوں گی جب امام حسین کے نام کی ہوگی اسوہان کے ایک مشہور اور معروف خطیب تھے اور اس وقت ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے ہماری قبلہ محترم کی موجودگی میں گفتگو ہو رہی ہے اور واقعا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ دوسری زبان میں مجلس میں شرکت کرنا جو ہے واقعا ایک مشکل کام ہوتا ہے لیکن قبلہ بیٹھتے ہیں کس لیے کیونکہ جو برکتیں ہیں وہ کسی کو سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں لہٰذا آپ لوگ بھی کبھی کسی ایسے شہر میں جائیں جا اردو کی مجلس نہ ہو رہی ہو جس لینگوش کی بھی ہو رہی ہو تو وہاں یہ سوچ کے جائیں کہ یہاں پر بی بی سلام اللہ علیہ کی نظر کرم ہوگی چاہے وہ ترکی میں مجلس ہو رہی ہو عرب زبان میں ہو رہی ہو فارسی میں ہو رہی ہو افغانیوں کی وہ کسی کی بھی ہو جا کے بیٹھیں سمجھ میں آنا نہ آنا جو ہے اس کو اشونہ بنائیں یہ سوچ کے بیٹھیں کہ میں جا کے بیٹھ رہا ہوں یہاں پہ ایک لطف و کرم ہوگا میں اس دوران اپنے توسل کرتا رہوں استغفار پڑھتا رہوں سلوات پڑھتا رہوں کچھ بھی کرتا رہوں سلوات پڑھنے بر محمد والے محمد اسفحان کے ایک مشہور و معروف عالم دین تھے جو علمی ادبار سے بھی بہت سولٹ قسم کے تھے کیونکہ ایران میں بھی ایک روزخوان ہوتے ہیں جو فقط مسائب پڑھنے والے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو علماء میں سے بھی ہیں سفح ابل کے روزخوان بھی ہیں یعنی مجالس پڑھنے والے بھی ہیں ایران میں بعض افراد تھے جن میں سے آغے فلسفی تھے اور اسی طرح سے ایک اسفحان کے تھے مشہور جن کا نام تھا محمد رضا اور ان کا لقب جتھا وہ تھا حسام الوعیزین وہ فرماتے ہیں جب میری والدہ کا انتقال ہے تو میں ان کو دفن کر رہا تھا خبر در اور رخصار کے نیچے تربت امام حسین علیہ السلام رکھی کہ جو مل جائے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں اور اس وقت میں نے مجھے ایک ماں کے ظاہر ہے کہ اپنی زندگی کے مختلف واقعات یاد آئے وہ نہیں میں سے ایک واقعہ یاد آیا اور پھر میں نے بی بی سے کہا کہ بی بی یہ آپ کے بیٹے کی چاہنے والی تھی اور میں آپ کو ان کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور آپ کو سفارش کرتا ہوں آپ کے اس اپنی ماں کے عمل کے ذریعے سے اب وہ عمل کیا تھا تصبر کریں وہ کہتے ہیں کہ میں مجالس پڑھ کے دیر میں گھر آتا تھا اچھا ایران میں بھی مجالس ظاہر دیر میں ہوتی ہیں جب گھر آتا تھا تو ہمیشہ وہ دروازے پہ بیٹھی ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر دیر ہو جاتی تھی کہتی تھی کہ موبائل کا زمانہ تو نہیں ہے نفون کا زمانہ تھا کہتی تھی کافی دیر ہو گئی اور تو وہ کہتے تھے کہ ہاں مجلسیں دیر میں ہوتی ہیں تو کیوں کہتی تھی میں تو مزاق کر رہی ہوں میں انتظار کر رہی تھی اور پھر وجہ ہمیشہ یا بعض دفعہ بیان کرتی تھی کہ اب وجہ انتظار کی کیا ہے بیٹے کا انتظار نہیں وہ فرماتی تھی کہ اللہ ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے وہ فرماتی تھی کہ میں تو امام حسین کے لیے کچھ بھی نہیں کرتی یہ جو تمہارا انتظار کرتی ہوں یہ امام حسین کے ذکر کرنے والے کے انتظار کے اعتبار سے کرتی ہوں کیونکہ میں کچھ کری نہیں سکتی امام حسین کے لیے تو بیٹے کو یہ والی چیز یاد آئی اور وہ کہتے ہیں کہ بیوی میں نے آپ کے حوالے کیا اپنی ماں کو اور سفارش کرتا ہوں کہ ان پر لطف و کرم فرمائیں اور اسی چیز کی جانے توجہ دلائی کہ یہ کچھ نہیں کر پاتی تھی امام حسین کے لیے مثلا مجلس ہو نوہا ہو کچھ ہو ہو بس وہ کہتی تھی امام حسین کا تم ذکر کرتی ہو تو میں سوچتی ہوں بس میں انتظار کرلوں تھوڑی سلوات پڑھے برمحمد اب ان کو دفن کر دیا اگلے ہی دن ان کے محلے کی یہ خاتون نے دیکھا اور وہ ان کو بتانے کے لیے آئیں کہ تمہاری ماں میرے خواب میں آئی تھی اور کہا کہ جو تم نے سفارش کی تھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ سے وہ انہوں نے قبول کی اور میں اس وقت ان کے ساتھ ہوں اور بہترین عالم میں ہوں اب آپ تصبر کریں کہ کیا انہوں نے سفارش کی کہ یہ میری ماں جو ہے وہ میرا انتظار کرتی تھی کہ جی یہ ذکر امام حسین کر کے آ رہا ہے تو انتظار اب ممکن ہے اس میں اور بھی چیزیں کھانا نہ کھاتی ہوں کہ میں کھاؤں گے اس وقت کے جب وہ آ جائے گا تو یہاں سے اس واقعے سے جو چیز سامنے آتی یہ وہ کیا ہے کہ گو کہ یہ بھی بڑا کام ہے یاد رکھیں بڑا کام اور چھوٹا کام کچھ نہیں ہوتا جو بھی خلوص کے ساتھ جو بھی کام خلوص کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں ایران میں اراق میں ہمارے ہاں بھی ہیں لیکن آپ کو جو اصل ازاداری اور امام حسین کی محبت کا جلوہ نظر آئے گا وہ اراق میں نظر آتا ہے خصوصاً آشور و اربعین کے زمین کہ بعض دفعہ یہ جو موقع لگے ہوتے ہیں اور ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ لائنوں سے ابا خبہ میں ابا خبہ تو نہیں بعض دفعہ ابا کے ساتھ بیٹھے ہیں اور سر پر چفیہ ہے وہ رومال نوہ یہ بعض وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے قبیلوں کے سردار ہیں اور یہ سب پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ ظاہر بھی نہیں کرتے ہیں کوئت کے بڑے بڑے تاجر ہیں بلگینر قسم کے لوگ اور ان کا یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم ایسا کام کریں گے کہ جو ہماری شان اور ہماری آبرو اور ہمارے اسٹیٹس کے اتنا خلاف ہو کہ جس کو کرنے کا دل نہ چاہے اور اس کے ذریعے سے ہم توصل کریں گے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وآلہ کی بارگاہ اقدس میں انہی کاموں میں سے کام کیا کہ ہم آپ کے بیٹے کے ظاہروں کے پاؤں دھولائیں گے آپ کے بیٹے کے ظاہروں کے پاؤں کا مساج کریں گے اس میں مرہم لگائیں گے ان کے جوتے پالش کریں گے یعنی اب یہاں پر تصور کریں کہ ایک آدمی ممکن ہے ملین آف ڈالر کا موقع بنا دے اس میں کمرے بنائے بہترین چیزیں بنائے اس کا ایک الک سواب ہے لیکن اپنے اسٹیٹس کو اپنی آبرو کو اپنی شان کو اپنی عظمت کو خاک میں ملا دے امام حسین کے ظاہر کے لیے اور اس کے پاؤں چومیں اس کے پاؤں دھبائیں اس کی مثال جو ہے وہ کہیں بھی نہیں مل سکتی کیوں کہ اس نے پیسہ نہیں لگایا بلکہ اپنی آبرو کو قربان کر دیا امام حسین کے ظاہر کے قدموں پر سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد تو توسل جو ہے وہ خصوصا شب جمع اور پھر اس جانے توجہ دلائیں کہ میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کیونکہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو زیادہ نہ سمجھیں کہ ہم بہتر ہیں اور کبھی بھی کسی گناہگار کے گناہ کو برا سمجھیں لیکن اس کو نہ جھتکار لیں مومن کی اہم ترین ایک علامت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے کسی کو مایوس نہ کریں کوئی بدترین کام کرتا ہو بدترین گناہ کا تصور کر لیں بدترین گناہ فرض کر لیں کہ بہودہ ترین فلمیں بنواتا ہے بہودہ ترین کہ جن کا کسی بھی معاشرے میں احترام نہیں ایسا کوئی آدمی آ جائے اس کو اللہ سے مایوس کر دیں توبہ کرو اور کیا کرو ان کو بہودہ چیزوں کو رکوا سکتے ہو رکوا دو بعض دفعہ اس کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی کوپی رائٹ نہیں ہوتے اس کے پاس اب کیا اللہ معاف نہیں کرے گا ایسے کو یعنی اللہ جو ہے سبحانہ وتعالی یہ نہیں جانتا کہ اس نے ایک غلطی کر دی کم علمی میں لالچ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اب اس نے توبہ کر لیے اب اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے سب ڈیکٹر پروڈیسر کی چیزیں ہوتی ہوں ناچنے میں ہوں گانے میں ہوں بدترین گناہ میں ہمارا آپ کا کام کیا ہے کہ نا اللہ رحمان و رحیم ہے ایک قدم آگے بڑھا وہ ستر قدم آگے بڑھتا ہے یعنی جسمانی ادبار سے نہیں یعنی ایک دفعہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانبی توجہ کرو وہ تم پہ توجہ کرتا ہے تم کچھ نہیں کر سکتے ایک دفعہ استغفار کرو ممکن ہے کہ وہ شخص کے جس کو ہم معاشرے کا بدترین فرض سمجھتے ہیں وہ ایک استغفار سے اتنے بلند مقام پر فائز ہو جائے کہ شاید ہم اپنی ساری زندگی کی عبادتوں سے بھی اتنے بلند مقام پر فائز نہ ہو سکتے ہیں بلکل اسی طرح سے رسول آل رسول سے بھی کسی کو مایوس نہ کرے کبھی ذہن میں نہ آنا دیں ہم تو نمازی تھے ہم تو یوں تھے ہمارا تو یوں خاندان تھا جو بھی ہو جیسا بھی ہو کہیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت کے مظہر ہیں ایک دفعہ ان کی جانب رجوع کرو سارے مسائل حل ہو جائیں گے لیکن ہاں جو جو اپنے گناہوں کے آثار کو ختم کر سکتے ہو کرو لیکن مایوس ہمارے ہیں عموما ہمارے ہیں جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کو مایوس کرتے ہیں اور بعض دفعہ جو گناہگار ہوتے ہیں وہ اپنے بارے میں زیادہ اچھی فیلنگ رکھتے ہیں بنسبت ہمارے ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں ہم اچھے ہیں جبکہ پتہ چلا ہم اچھے ہی نہیں ہیں وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم برے ہیں اور اپنے آپ کو برا سمجھنا اور اس کے بعد استغفار کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اپنے آپ کو آپ آئیڈیل سمجھتے ہیں پتہ چلا اس کی استغفار قبول ہو گئی ہمارے تکبر میں سارے کام ختم ہو گئے تو شب جمعہ کے عمال میں سے کہ اہم ترین عمل کیا ہے یاد خداون تبارک بطالہ یاد خداون تبارک بطالہ یعنی صرف وہی کر سکتا ہے کہ جو فارغ ہو اور آرام سے رات کو بیٹھے اور ایک کمرے میں بیٹھا ہو اور اس کے بعد جو عبادتیں کر رہا ہوں یاد خداون تبارک بطالہ ایک دفعہ اللہ کو یاد کریں یا اللہ ایک دفعہ زمین کو دیکھیں آسمان کو دیکھیں کسی پھول کو دیکھیں کسی کلی کو دیکھیں کسی پھل کو دیکھیں یا اللہ تو اس کا خالق ہے اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں کہ یہ ایک سیب ہے سیب جو ہے وہ کہاں سے نکلا درخ سے نکلا لیکن یہ کہاں سے ابتداء ہوئی جڑوں سے مٹی مٹی جو ہے وہ پودے تک پہنچی پودے کے ذریعے سے سیب بنا کس نے بنایا اللہ سبحانہ وتعالی سبحان اللہ پتہ چلا یہ ساری رات کی عبادت سے افضل ہو پوری رات کی عبادت کہ جس میں انسان بوجھ محسوس کر رہا ہو اور خداون تبارک و تعالی کہ بارے میں جو بہت زیادہ کلیر بھی نہ ہو شک بھی ہو تھوڑی شکایت بھی ہو کہ میں ہی رہ گیا تھا میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا اس سے کہیں بہتر کیا ہے کہ ایک پھل کو دیکھ کر ایک جانور کو دیکھ کے ایک مخلوق کو دیکھ کے کہا سبحان اللہ الحمدللہ یہی قیفیت ہے معصومین علیہ السلام سے توصل کے لئے چلو کرو اب ایک اور موجزہ جو جناب سیدہ سلام علیہ السلام کا ہے وہ بیان کر کے مسائف کی جانے باتیں کہ جس کا تعلق بھی امام حسین علیہ السلام سے ہے کیونکہ ایک تو ہم وہ والی گفتگو بھی کریں گے جو تاریخ کی ہے جناب سیدہ سلام علیہ السلام کی مظلومیت کی لیکن شب جمعہ ہے اور ساتھ میں ایک ہوتی ہے عقیدتی بحث کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے ایک ہوتا ہے روحانی تعلق اس روحانی تعلق کے لئے ہم ان توصلات کو بیان کریں گے مثلا ایک دفعہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے ایک دفعہ گفتگو ہوتی ہے کہ اس کے قریب ہو جاؤ اس سے تعلق کو برقرار کرو ایک دفعہ ہم جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہلِ بیت علیہ السلام اللہ کے بعد سب سے عظیم ہے ایک گفتگو یہ ہوتی ہے کہ اب ان سے قریب ہو جاؤ ان سے محبت کرو تو توصل اس لئے اور یہ واقعات اس لئے بیان کریں گے تاکہ ان سے محبت ہو تاکہ ان سے قربت ہو اور اگر انسان محسوس کرتا ہے کہ میں اتنا اچھا نہیں ہوں تو کیا کرے اللہ سے دعا کرے دعا کرنا خود عبادت ہے بعض دعا لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب ضرورت ہو اللہ کے پاس جائیں تو ہاں جب ضرورت ہو اللہ کے پاس جائیں ضرورت ہو تو کس کے پاس جائیں کیا ہر دفعہ اللہ سے مانگتے ہی رہیں تو کیا مطلب ہے 50% اللہ سے مانگیں 50% جو ہے شیطان سے مانگیں 100% اللہ سے مانگیں کیا جب مشکلوں میں اہلِ بیت سے توصل کروں ہاں بہت اچھا تو یہ ہے کہ ہر مطلب اہلِ بیت کو یاد رکھو لیکن جب مشکل ہو اہلِ بیت سے توصل کروں بالاخرہ اس سے تو بہتر ہے کہ اہلِ بیت سے توصل نہ کروں اس سے تو بہتر ہے کہ اہلِ بیت کو یاد نہ رکھوں اس سے تو بہتر ہے کہ جب ہاں مجھے حاجت ہے پرابلم ہے اس وقت میں زیارت پڑھ رہا ہوں یہ جب آنسپٹ ہے کہ یہ فلانا آدمی 300 فرض کر رہے ہیں 300 60 دن گناہ کرتا ہے کیا فائدہ کہ چار دن جو ایک گناہ نہیں کرتا مثلا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پورے پورے 365 دن گناہ کریں یعنی یہ پانچ دن اور گناہ کرے گا تو آپ مطمئن ہو جائیں گے بابا ایک دن نہیں کر رہا کسی کو غنیمت جانو اور اس کو ایک کو دو کو تین تین کو چار چار کو پانچ پانچ کو 365 کر دو لیکن کسی کو مایوس نہ کریں لیکن نوجوان تھا تہران میں یہ باقیہ خود مجھے اچھا لگتا ہے جنہوں نے بیان کیا وہ بہت ہی مشہور و معروف حالی مدینی بھی ہیں خطیب بھی ہیں استاد دانشمند اور واقعا ان کا کمال یہ لوگوں کو مایوس نہیں کرتے اور ایک بڑی تعداد میں ایران میں نوجوان ایسے ایسے نوجوان جو لاوبالی قسم کے تھے وہ ان کے عاشق ہیں اور کام یہی ہونا چاہیے ایک واقعہ ہم نے آیت اللہ مہندی قدام ان کا بیان کیا تھا کہ آپ کو یاد ہو پہلے بھی بیان کیا تھا کہ وہ گناگار خواتین کو جا کر جو نصیقت کرتے تھے ان کو ایک دفعہ کسی باغ میں گئے ہوئے تھے اور وہاں پر کچھ بلکل غنڈے قسم کے لوگ ان کو تنگ کرنے لگے جبکہ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ تھے انہوں نے کہا انہوں نے کچھ نہیں کرو بڑے پیار سے انہوں نے اسے باچی شروع کی اور بلاخر وہ تھوڑے سے کنٹرول ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں معاف کر دیں ہم واقعا برے ہیں انہوں نے کہا جیسے تو وہ ویسا میں ہوں کہا فرق یہ ہے کہ تم لوگ سیدھے لوگ ہو تمہارے گناہ جو ہوں ہم لوگ کھل کے کرتے ہو میں دیکھو تیز ہوں میں بھی گناہ گار ہوں میں نے اپنے گناہ چھپائے ہوئے ہم اور تم ایک جیسے ہیں اب کیا واقعا ایک جیسے تھے لیکن ایک محبت کا طریقہ تھا کہ نا 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 تم بھی گناہ گار ہو میں بھی گناہ گار ہوں وہ واقعا یہی ہے ہم بھی گناہ گار ہیں دوسرے بھی گناہ گار ہیں ہمارے پتہ نہیں کون سے گناہ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں دوسرے بچارے کے گناہ جو ہیں کھل کے آگئے ہیں ہمیں شکر کرنا چاہئے کہ خدا ون تبارک وطالہ نے ہمارے گناہ چھپائے ہوئے ہیں سلوات پنے بر محمد والے محمد تو وہ فرماتے ہیں کہ نوجوان آیا آنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک سوال ہے تو انہوں نے کہا کہ لکھ دو وہ آم طور پر کہتے ہیں لکھ دیں تو اس نے کہا کہ نہیں میں چاہتا ہوں بات کروں تو انہوں نے کہا یہ بات میں کر لیں گے فیلا لکھ کے دے دو اب جب اس نے لکھ کے دیا وہ گھر پہ جا کے کہنے لگے میں نے لیٹر سکول ہے تو کہنے لگے یہ تو وہی لڑکا ہے جس سے میں خود ملنا چاہ رہا تھا بڑے عرصے سے یہ تو خود آگیا ہے میرے پاس اگلے دن گئے اور کہا کہ میں تم سے ملنا چاہ رہا تھا اور بڑی خوش ہوئی کہ تم آگئے اب مجھے تفصیل سے سناو کیا ہے واقعہ تو اس نے کہا کہ میں بہت ہی گناہ نار تھا اور ان گناہوں کا میں کیا بتاؤں میں نے ماں کو بھی مارا باپ کو بھی مارا اور پھر میں اس قسم کا تھا کہ نہ تو کوئی دن کا حساب کرتا تھا نہ جگہ کا یعنی میری پاس نہ شہبِ آشور کا احترام تھا نہ شہبِ قدر کا احترام تھا تو وہ کہتا ہے کہ ایک شہبِ آشور کو کیونکہ انہوں نے ان کے پاس کوئی جگہ بھی تھی کوئی فارم ہاؤز وغیرہ ٹائپ کی چیز تو کہتا ہے کہ اپنے دوستوں کو میں نے کہا کہ آج تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں آئے گا تو کہتا ہے کہ میں اکیلے ہی نکلا اور ایران میں کروش ہے کہ کوئی اگر گاڑی جا رہی گی اس کو آپ روکے تو وہ اگر رک گئے تو وہ قرائے لے لیتے ہیں اور ممکنے فری میں بھی چھوڑ دیں تو یہ عام سارے باج ہے کہ آپ کسی کو بھی روک سکتے ہیں اور قرائے اس کو دے کے آپ کہیں پر اتر جائیں تو ایک لڑکی جو کہیں جا رہی تھی کسی امام بار کا تو اس نے روکا اور عراقہ جو ہے سنسان تھا اور اس نے لے جانا چاہا اسی جگہ پر اور وہاں پر لے بھی گیا اور لڑکی جو ہے بقائطہ کانپنے لگی میری جانب آگے نہ پڑھا اور آج چو شبِ آشور ہے تو اس نے کہا شبِ آشور ہے تو کیا دو عربوں کی لڑائی تھی ہمارے سے کیا تعلق دو عربوں کی لڑائی تھی تو اس نے کہا کہ اگر تم ایسی نیت کرو گے تو ایسا ہے جیسے امام زمان کو تازیانہ مالو کوڑے مالو تم میں خیرت نہیں ہے پھر اس لڑکی نے اس کو ایک تیش دلایا کہ غنڈوں میں بھی ایک غیرت ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیلنج کر دے تو وہ اپنی اس کو ایک انہ کا مسئلہ بناتی ہے کہ تم میں وہ والی غیرت بھی نہیں ہے اور میں وعدہ کرتی ہوں تم سے کہ تم مجھے چھوڑ دو اور دیکھنا میری ماں حضرت فاطمہ تمہارے ساتھ کیا کرتی ہے تمہارا تمہیں عجر دیں گی اس کا تم وہی جو تم میں غنڈوں والی غیرت ہے اسی کے نام پر چھوڑ دو اور حضرت فاطمہ پر اعتماد دو اب اس کو جو ہے وہ جلال سا آیا اور اس نے اس کو چھوڑ دیا چھوڑنے کے بعد گھر گیا اور کہتا ہے کہ عجیب سی میری کیفیت ہوئی اور میں نے ٹی وی لگا دیا کیونکہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا ماں باپ بہن بھائی سب گئے ہوئے تھے کہاں پر شبعہ شکل تھے ٹی وی لگا دیا اب ٹی وی لگایا تو ٹی وی پر امام حسین کا روزہ نظر آ رہا تھا کبھی جو ہے بین الحرمین نظر آتا تھا اور کبھی حضرت ابباز کا روزہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹی وی ڈیوائیڈ ہو گیا اس میں کچھ نظر آ رہا ہے اس میں کچھ نظر آ رہا ہے پھر ایک دفعہ امام حسین کی ذریر نظر آنے لگی اور اسر آشور کا منظر نظر آنے لگا کہ لوگ جو ہیں تازیانے مار رہے امام حسین کے اہل حرم جو اسر آشور ہوا تھا تو ایک دم سے کہتا ہے کہ میں اسی طرح سے تازیانے مارتا ہوں امام زمان کو اور ایک دم سے اس کی حالت جو ہے وہ غیر ہو گئی اور اس نے رونا شروع کر دیا اور اتنے میں ماں باپ آ گئے اور جب اس کو روتا با دیکھا تو ماں باپ نے گلے لگا لیا بلاخر اور کہا کہ کیا ہوا ہے کہ تمہارے پاس سے آج خوشبو آ رہی یہ حضرت فاطمہ کی اور امام حسین کی یہ رونے لگا اور ماں باپ قدموں پہ گرا اور مافی مانگی اور جب صبح ہو تو اس نے بڑے عرصے بعد کالا لباس پہنا اور امام بارگا گیا اور ان کے علاقے کی امام بارگا کا جو پریزیلنٹ تھا یا جو انجمن کا صدر تھا اس نے گلے لگایا اور استقبال کیا اور پھر کچھ دن کے بعد اس سے کہا کہ کربلا چلو گئے تو اگر دم سے کہا کہ کہا کہ میں تو پیسے نہیں یہ دنے کہا کہ میں لے کے چل لوں اور یہاں پہ استاد آگا دانشمنت فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو تول عمرتہ فرمائے کہ اگر آپ کبھی کسی کو کربلا بھیج رہے ہوں تو ہمیشہ بہت زیادہ متقی آدمی کو نہ بھیجیں کبھی کبھی ایسے لعبالی قسم کے نوجوانوں کو بھی بھیجیں بلکل جو آپ کو لگ رہا اور گناہگار قسم کہا ہے بھیجنے کیا سوچ کے بھیجنے کہ جاؤ مولا کے پاس جاؤ شاید یہ بدل جائے جو بدلہ وایا وہ بھی اچھا ہے جو بدل جائے شاید اس کو بھیجیں یہ وہاں گیا اور جناب سیدہ سے کہانے لگا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں میرے ساتھ یعنی محبت میں یعنی میں نے ایک کام کیا اب آپ مجھے کربلا بھی لے جائیں گے وہاں جا کے اس کی حالت اور غیر ہوئی امام حسین علیہ السلام کی ذریعے کے پاس بہت رویا پھر باپس آیا تو یہی جو اس کے علاقے کی امام بارگاہ یا انجمن کے صدر تھے کہ اللہ ایسے لوگوں کو باقن اور طول عمرتہ فرمائے ایسے حتافیت کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں کہ عمرے پہ چلو گئے تو وہ حضرت فاطمہ کی بھی بقی میں زیارت ہو جائے گی آئمہ کی زیارت ہوگی اور سب سے بڑھ کے رسول اللہ کی زیارت ہوگی اس نے کہا کیسے یہ تو بہت مشکل ہے اس نے کہا کہ جب میں قافلہ لے جاتا ہوں تو اس میں کام کے لئے کچھ لوگوں کو لے جاتا ہوں فری لیکن ان کے وہاں پہ ذمہ داری ہوتی ہے کام کریں کھانا پکانا سامان اٹھانا تو مجھے سادمی سے بات ہوئی تھی چند لوگوں سے انہوں میں سے ایک نہیں آنا ہے تو اگر تم چلنا تو آپ چلو فری میں چلنا تمہاری زیارت ہو جائے گی مجھے تو کسی کو لے گی جانا ہے تو وہاں جا کے بھی اس نے جناب سیدہ سلام علیہ سے بہت توصل کیا کہ بی بی یہ اتنا سا کام میں نے کیا اور آپ جو ہیں میرے پر اتنی بہربان ہیں لیکن معاملہ یہاں پہ نہیں رکا اب جب بھی کافی بدل گیا تو ماں نے کہا کہ اب تم شادی کر لو تو اس نے کہا مجھے کون دیکھا لڑکی میں پورے علاقے میں بدنا ہوں لوگ جانتے ہیں مجھے کہا کہ دیکھتی ہوں پھر بھی تو ایک جگہ رشتہ بھیجا اور بات ہوئی اور لڑکی کا باپ اس کو جانتا تھا اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں جانتا ہوں تمہارا ماضی جانتا ہوں لیکن اب کیونکہ تم کچھ عرصے سے امام بارگاہ آنے لگے ہو اور امام حسین سے تمہارا تعلق ہو گیا ہے تو میں ماضی کو تمہارے بلکل نظر میں نہیں رکھوں گا صرف ایک وعدہ لوں گا کہ اب امام حسین کو چھوڑنا نہیں صرف یہ تمہیں وعدہ دینا ہوگا قسم خانی ہوگا تو میری جانب سے تو مسئلہ حل ہے لیکن ہاں فائنل ڈیسیشن میری بیٹی کا ہوگا وہ اگر تیار ہے تو صحیح ہے میں تو تیار ہوں تو میری جانب سے مسئلہ حل ہے میری بیوی کی جانب سے حل ہے باقی جو ہے وہ بیٹی کا ڈیسیشن ہوگا اس کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا بس میرا یہ تم سے وعدہ ہوگا تمہارا مجھ سے وعدہ ہوگا کہ اب امام حسین کہ در کو نہیں چھوڑنا اب ایک وقت آیا کہ یہ لوگ رشتہ لے کے آئے اور قرار یہ تھا کہ اب دلہن جو ہے اس کو دیکھے گی لڑکی جو ہے اس کو دیکھے گی تو ماں پر بھی دستور ہے کہ وہ لڑکی آتی ہے تو وہ چائے کی سینی لائی اور جیسے ہی اس کو دیکھا وہ اس سے گری چائے کی سینی اور وہ روتی بھی بھاگی اور جا کے کمرے میں گر گئی اور چیخ رہی تھی یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یاد رکھیں گیران میں جس طرح ہم یا فاطمہ زادہ کہتے ہیں یا زہرہ زادہ کہتے ہیں حتی جب جنگ ہو رہی تھی اور ایام فاطمہ آئے تھے تو امام خمینی نے ہمیں یاد ایک زمانے میں ماں پر تھے انہوں نے فرمایا اب جتنے حملے ہوں گے یا زہرہ کہ کے ہوں گے اتنے میں ان کی خواتین بھی بھاگیں کہ یہ کیا ہوا اور وہاں پر سب خواتین رو رہی تھیں یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ کہہ کے تو ماں دوڑتی بھی آئی اپنے بیٹے کے پاس کہ جانتے ہو کیوں رو رہی ہے کیا ہوا ہے اور ہم سب کیوں چیخ رہے تھے یا زہرہ یا زہرہ کہہ کے وہ لڑکی جو ہے وہ جا کے کیوں گر گئی یا اس کے ہاتھ سے سینی کیوں گری وہ کہہ رہی ہے کہ آج ہی میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ اس لڑکے کی تصویر مجھے دکھا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں یہ دیکھو اس کو منانا کرنا یہ نیا نیا میرے حسین کا دوست ہوا ہے یہ نیا نیا میرے حسین کا دوست ہوا ہے اب آپ تصبر کریں کہ جناب سیدہ کی نگاہوں میں امام حسین کا ذکر کرنے والے کا کتنا احترام ہے پس خدا ہمیں توفیق دے جب ازاداری کریں تو بعض دفعہ اس ازاداری کے بارے میں اگر خلوص نہ بھی ہو تو کہیں کہ بی بی ہماری نیت کا نہیں معلوم لیکن یہ اب آپ کے بیٹے کے لئے کر رہے ہیں آپ کی نگاہ میں بس یہ قبول ہو جائے اجرکم اللہ تصبر کریں کہ وہ ماں جو دیوار اور دروازے کے درمیان تھی اجرکم اللہ اور امام حسن امام حسین دیکھ رہے تھے روایات میں نقل ہوا کہ مغیرہ نے بھی جناب سیدہ کو مارا تھا اور جب امام حسن امام حسین مغیرہ کو دیکھتے تھے تو وہ منظر یاد آتا تھا کہ جب جناب سیدہ کے تازیانہ پڑھا جب جناب سیدہ کے تماشا پڑھا جب جناب سیدہ دیوار اور دروازے کے درمیان تھی اجرکم اللہ ہاں مومنوں آج جناب سیدہ کی مجلس میں کیا پڑھا جائے جناب سیدہ کے مسائب ہوں یا ان کے بیٹے کے مسائب ہوں اور تو لہٰذا ہم جناب سیدہ کے کچھ مسائب پڑھ چونکہ اب مسائب پڑھیں گے امام حسین کے اس نیت سے کہ یا بی بی جو ہمارے گناہ ہیں انس کو آپ درگزر فرمائیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں اور ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں آپ کے حسین مظلوم کا ہم آپ کی بارگاہ میں کچھ بھی لے کے نہیں آسکتے صرف ایک جملہ جیہ نہیں کر سکتے ہم آپ کو ہدیہ دے رہے ہیں توفہ دے رہے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں یا حسین ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں یا علی اکبر یا علی ازغر یا زینب یا امہ کلسون یا لقارات اللہ اور یہ ہم آپ کو ہدیہ اور توفہ کے طور پر بھیج رہیں یہ ہمارا ہدیہ اور توفہ قبول فرمائیں اور اس کے صدقے میں ہمارے جتنے بزرگان دنیا سے چلے گئے ان پر نظر کرم فرمائیں خداون تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں ان کی اور ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائیں اور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں اور ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں آپ کے حسین کا کہ ہماری نسلوں میں امام حسین کا ذکر باقی رہے ایک ایسی نظر فرمائیں کہ جس کے بعد تا قیام امام زمان علیہ السلام ہماری نسلوں میں امام حسین کا عشق باقی رہے سارے مومنین اسی طرح توسل کریں جناب سیدہ سے دل دل میں یا جناب سیدہ ہم آپ کے وہ مسائب بیان کریں کہ جن کو دیکھ کر مولا امیر المؤمنین گر پڑے تھے یا وہ مسائب بیان کریں کہ جب آپ کو اور امیر سلم حسین یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ پر ضربت لگی یا وہ مسائب بیان کریں کہ جب آپ سب ملکے دیکھ رہے تھے کہ علیہ کی گلے میں رسی کو ڈالا گیا لیکن آج امام حسین کی زیارت کے لیے جو بہترین رات ہے تو شب جمعہ ہے تو ہم مسائب بیان کرتے ہیں فقط آپ سے قربت کے لیے آپ کی بارگاہ میں یہ حدیعے کے طور پر پیش کرنے کے لیے اس حسین کے مسائب بیان کرتے ہیں کہ جو تشنا لب تھا اور اس کے گلے کو کند خنجر سے کاتا گیا وہ حسین جو رات کو اٹھتا تھا اور پانی مانتا تھا اور راتوں کو اٹھ کر آپ حسین کو پانی پلاتی تھی کیونکہ روایتوں میں ذکر ہوا ہے کہ امام حسین بچپن سے بہت زیادہ پیاس لگتی تھی جو عصر آشور امام حسین کا یہ امتحان ہوا کہ تین دن کا بھوکا پیاس حسین ہے اور اس کے گلے پر خنجر چلا تو یہ حسین کا امتحان اور لوگوں سے زیادہ سخت کیونکہ امام حسین ان لوگوں میں سے تھے جن کو وحب پیاس لگتی تھی اور اس حسین کو اس پیاس کے عالم میں زبا کیا گیا یہی وجہ ہے کہ جب حسین کی پیاس کا ذکر ہوتا ہے تو یہ ذہن میں رہے کہ تمام سہدہ کربلا کی رانے کربلا کی پیاس ایک تھی لیکن امام حسین کی پیاس بلکل الگ تھی اجرک ملللہ ہم امینوں ایک وقت آیا کربلا کے رن میں کہ امام حسین تنہا رہ گئے لیکن تصبر کریں کہ ایک جانب جناب زینب یہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ میرا بھائی تنہا رہ گیا تو کوئی اور بھی کربلا میں کھڑی ہیں اور جنازوں کو دیکھ رہی ہیں کبھی اصحاب کے جنازوں کو دیکھا کبھی انسار کے جنازوں کو دیکھا کبھی علی اکبر کے جنازے کو دیکھا کبھی علی ازغر کے جنازے کو دیکھا کبھی قاسم کے جنازے کو دیکھا کبھی اون کے جنازے کو دیکھا کبھی محمد کے جنازے کو دیکھا عجروں کو من اللہ اب ایک وقت آیا کہ حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو جناب زینب نے بھی دیکھا جناب سیدہ نے بھی دیکھا کس کا جنازہ عبداللہ ابن حسن کا جنازہ دیکھا جناب علی ازغر کے جنازے کے بعد آپ تصور کریں کہ فاطمہ پہ کیا گزر رہی ہوگی جن مسائب کو ہم بیان کر کے جناب سیدہ کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر بھیج رہیں ان کی خدمت میں حدیعہ کے طور پر بھیج رہیں تاکہ وہ ہم پہ نظر کرام فرمائیں یہ مسائب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کس نے مسائب ایسے تھے کہ جناب سیدہ نے دیکھے نہ وہ کتابوں میں نقل ہوئے نہ ہم نے کبھی سوچا نہ ہم نے کبھی سنا اور نہ کبھی ہم نے پڑا جناب سیدہ آپ کو باستہ انہیں مسائب کا کہ جن مسائب کو ہم نہیں جانتے لیکن آپ نے انہیں مسائب کو دیکھا ایک وقت آیا کہ جناب زینب نے امام حسین کو رخصت کیا اور جب رخصت کیا تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا رخصت کو کر دیا یبنے سہرہ نحلن نحلہ اے فرزند زہرہ ذرا ہستہ ہستہ تصور کریں کہ جب جناب سیدہ کا ذکر ہوا تو امام حسین نے بھی گریہ کیا جناب زینب نے بھی گریہ کیا جناب امام کوئی سوم نے بھی گریہ کیا لیکن جس ماں کا ذکر ہو رہا ہے وہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ زینب اور امام کل سوم کس عالم میں ہیں یہ حسین کس عالم میں ہیں ایک وقت آیا کہ ماں کی بسید پہ عمل کیا دل یہ کہتا ہے کہ ایک جانب جناب زینب نے ماں کی بسید پہ عمل کر کے حسین کو سینے سے لگایا اپنے ہوتو کو حسین کے بلو مبارک پر رکھ دیا تو دوسری جانب ماں نے بھی بیٹے کو سینے سے لگایا ہوگا ماں نے کبھی زینب کو سینے سے لگایا ہوگا کبھی امم کل سوم کو سینے سے لگایا ہوگا کبھی دشت کربلا میں علی اکبر کے جنازے پہ پہنچی کبھی علی اصغر کے جنازے پہ پہنچی کبھی اون کے جنازے پہ کبھی محبت کے جنازے پہ تو کبھی اب باس کے کٹے شانوں کو کلوجے سے لگایا ہوگا عجر قمالاللہ ایک وقت آیا کہ امام حسین رنگی جانے گئے اب جناب زینب دیدار نہ کر سکی لیکن جب جناب زینب دیدار نہ کر سکی تو فاطمہ دیدار کر رہی تھی جناب زینب نے شاید وہ منظر نہیں دیکھا کہ حسین اس پہ با وفا سے زمین کربلا پہ گرے لیکن فاطمہ نے وہ منظر دیکھا آگے پڑھ کے حسین کو آغوش میں لیا ہوگا اب ایک وقت آیا کہ جب ہاتھ ہٹی بھولتی تو جناب زینب نے عجب منظر دیکھا کہ حسین کے سینے پہ شمر سوار ہے ایک ہاتھ میں خنجر ہے دوسرے میں رئیش مبارک ہے یہ خنجر چلنے لگا تو زینب نے ندا دی اے شمر اب خنجر نہ چلا دل یہ کہتا ہے کہ یہی ندا جناب سیدانے دی ہوگی اے شمر اب خنجر نہ چلا لیکن ملائکہ کی ندا بلن ہو بارہ ضربتوں تے سرطن سے جدا ہوا اللہ قتل الحسین و بکربلا اللہ عزو بحل حسین و بکربلا ماتا میں خنجر